بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں یوسف علی شاہ اور آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر اسد فروغ صاحب جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ایگری کلچر یونیورسٹی میں فائبر اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے چیرمیل ہیں آج ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم تو سر یہ بات کریں سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ آپ اس وقت جس یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں یہاں پر تقریباً ہر قسم کے سبجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے الحمدللہ تو ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں سائنٹیفک ایجوکیشن کا کیا رول ہے اور اس کے لیے اس کا کیا مقاصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنٹیفک ایجوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی سائنس جو ہے وہ انسان کو اس کائنات کی تسخیر سکھاتی ہے اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں جو بھی پرنسپلز جو فنومناز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے وہ فیزکس کے ہیں وہ کمسٹری کے ہیں وہ بائیلوجی کے ہیں وہ میڈیکل سائنسز کے ہیں وہ انجننگ سائنسز کے ہیں یا ان کی آگے ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی اپلیکیشن ہے اور وہ اپلیکیشن چل جاتی ہے وہ اصل میں ان کی بیس جو ہے وہ ان پرنسپلز بھی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے ہمارے اس دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے فنومناز اور پراسسز ہو رہے ہیں اور جب آپ سائنٹیفک ایڈوکیشن لیتے ہیں تو اس میں آپ کا جو بیس مقصد ہے وہ شاید ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو کیسے سیکھیں یا اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈولنے کی کوشش کریں جو آپ کو کائنات کی تسخیر کی طرف لے کے جائیں اور جب آپ کائنات کی تسخیر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے ایسی ذات جس نے تری بڑی کائنات بنا دی وہ خود کیسی ہو گئی تو یہ سائنس جو ہے وہ آپ کو تسخیر کے راستے سے لے کر جاتی ہے اس کے خالق تک جو اس کائنات کا خالق ہے جو آپ کا میرا خالق ہے اور اس کو سوچ کے جو ہے نا اگر سائنٹیفک ایڈوکیشن حاصل کی جائے تو وہ آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ پیاج دیتی ہے اور انسان کو اسلام کے بھی قلیب لے جاتی ہے اور اپنے خالق کے بھی قلیب لے جاتی ہے پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جاشا اللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ سائنٹیفک ایڈوکیشن کا کیا مقصد تو سائنٹیفک ایڈوکیشن کا یہ مقصد کہ کائنات کی تسخیر اور اللہ عرب العزت کی پہچام یہ کون ڈیفائن کرے گا یا اس طرف کون لے کے آئے گا یہ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں یا ہمارے والد ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کرنی ہے اور اس ٹاپک کو ہم تک اس نظریے سے اور اس مقصد کے مطابق پہنچانا ہے کہ ہم واقعی اس سے کائنات کی تسخیر کریں یا یہ کہہ لیں کہ کائنات کو سمجھیں اور اس کے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سمجھیں تو کیا اس وقت آپ کیونکہ آپ آپ کا روز کا کام ہے اور آپ سٹوڈینٹس کی کنسلٹنگی بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی اسی مقصد کے مطابق سائنسی ایڈیوکیشن پڑھائی جا رہی ہے بلکل اس مقصد کے تحت ہی پڑھائی جاتی ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈینٹس جو ہیں ان کو اس طرف لے کے آنا اور سٹوڈینٹس کو اصل میں صرف یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس میں رول پلے نہیں کرتی بلکہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اگر معاشرہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے گا لرن کرنے کے لیے آئے گا اپنے آپ کو پہچان کے لیے آئے گا اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے آئے گا تو ایسا سٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز سے کچھ نہ کچھ اچھا لے کے نکلتا ہے اب جو معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں پر سیکھر بہت کام ہوتے ہیں یہاں پر زیادہ ڈگری سیکرز ہوتے ہیں جن کو اپنی ڈگری کی تو گریڈ کی تو بہت فکر ہوتی ہے لیکن ان کو اپنی جو ایڈوکیشن ہے اصل میں جس چیز نے ان کی تربیت کرنی ہے جس چیز نے اس کی زندگی بدلنی ہے اور ان کو وہ رینسین کا طریقہ اور وہ چیز سکھانی ہے جس نے آگے جا کے ان کی زندگیوں میں بہت بڑا رول پلے کرنا ہے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ اس پہ زیادہ کام نہیں ہو رہا اور بچے جو ہیں اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں گئے اس طرف جانے کو تیار نہیں گئے تو جو مین مقصد ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے اگر آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں یا اسٹورنٹ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ کم از کم ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہم کیوں سیکھ رہے ہیں تو شاید یہ ہمارے لیے بہتری ہو سکے سٹوڈنٹس کے لیے بہتری ہو سکے سر جو بگری سیکنگ ہے یا گریڈ ہے گریڈ کو ریچ کرنا یا ایک ریٹ ریس ہے یعنی ہر بچہ ہر بندہ ہر سٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ جی ہمیں اچھے گریڈ مل جائیں ہمارے ہمیں ایک اچھی ڈگری مل جائیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے بھی ایک ہمارے معاشرتی رجحان جو ہے یعنی دیکھا دیکھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فلان کے بچے نے بھی اتنے گریڈ لیا ہے فلان کے بچے نے اتنے نمبر لیا ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ اس لیول کی ہے ہمارے بچے بھی ہونا چاہیے تو اس سے یہ ایک کمپلیکسٹی کا شکار نہیں ہوتا ہے ہمارے اپنے پیرنٹس ہمارے اپنے ادگر کے لوگ اور اس سے ہوتا گیا ہے کہ سٹوڈنٹ کے اوپر ایک قسم کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی مجھے اس طرح کا گریڈ چاہیے مجھے اس طرح کے نمبر چاہیے اس کی وجہ سے پھر بچے جو ہیں وہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے ایسے ذرائع کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان کا وہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے وہ جو آپ نے جو بات کی ہے وہ بلکو صحیح ہے اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک معاشرے کا ایسا ہے جی اور معاشرہ جو ہے وہ اوورال جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے جی آہ بلکو صحیح بات ہے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمپلیکس کشکار ہو جاتی ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ اگر کوئی اور بندہ یا ان کا کوئی خزن ہے کہ بھائی ہے بہت اچھا گریڈ لے رہا ہے اس کے بھی آنے چاہیے اب نہیں آتے تو وہ پھر انفیر مینز پہ جاتے ہیں دوسری چیزیں یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اسی طرح ایک اور بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ جو ہمارا آج کل تو معاشی سیچویشن چال رہی ہے اس ملک کی اس میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ ڈگری ایسی ہو جس میں سے جوب مل جائے ٹھیک ہے نا اگر جوب نہیں ملے گی تو ڈگریز آیا جائے گی تو اور پھر والدین کا بھی رجحان یہ ہی ہوتا ہے کہ اس ڈگری کی طرف جائے یا وہ چیز کروائی جائے جس سے چار پیسے مل جائے یا کام چال جائے تو یہ سارے کے سارے چیزیں معاشرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اگر معاشرہ جو ہے وہ بہتر انسان پیدا کرنا چاہے گا یا ہم اپنے معاشرے کی ایسی تربیت کریں گے یا معاشرہ ایسا بنانے کی کوشش کریں گے جس میں سٹوڈنٹ ہیلتی ایکٹیوٹیز میں جائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں اور جیسے میں نے کہا کہ کسی مقصد کو لے کے چلیں تو وہ زیادہ آسان ہوگا اور اس میں اس ایڈوکیشن کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن فائدہ اس میں بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ کسی چیز کو مقصد پر لے کے چلیں ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارا جو سوشل فائبرک ہے اس کے اندر یونیورسٹی کالوجز کے جو بچے ہیں وہ ان کی تعلیم حاصل کرنے کا یا ڈگری حاصل کرنے کا ایک خاص مقصد جوب بھی ہوتا ہے جوب سیکر بھی جو یونیورسٹی یا کالوجز پیدا کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہے یا اس چیز کا رجھان یا اس چیز کا فقدان کیوں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈگری یا ایڈوکیشن اس مقصد سے نہیں حاصل کرتے کہ وہ کال انٹرپنور بنیں بزنس مین بنیں جس کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہوگا ہی لیکن سارا سارا ان کے ملک کو بھی فائدہ ہو اور اس کی ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی ذریعہ مواش بن جائے اس طرف رجھان کیوں نہیں ہے انٹرپنیرشپ میں ساری ڈگریز تو شاید انوالو لیکن جو اپلائیڈ نیچر کی ڈگریز ہیں وہ انٹرپنیرشپ میں انوالو ہوتی اور ابھی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن نے اچھا سٹیپ لیا ہے انہوں نے جو نئی ایڈوکیشن پولیسی نکال لیا ہے انٹرگریز کی اس میں انہوں نے انٹرپنیرشپ کے کوئی کورسز جو ہیں کوئی دو تین کورسز جو ہیں اس کو انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے ایک کورس انٹرپنیر کا ویسے کمپلسری ہو گیا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ایک دو چیزیں اور بھی انہوں نے ایڈ کی ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ جاپ سیکر نہ بنے بلکہ جاپ پروائیڈرز بنے اس پہ کام ہو رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اکثر سبجیکٹس کے اندر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ ایک مقصد کے تحت کی جاتی ہے یا پہ آپ ایک خاص ٹارگٹ لے کے یا ایک خاص آپ کے جہت ہوتی ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے اس لگری کا حصول کرنا حاصل کرنا اس کو لیکن اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹس ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جیسے ہمارا جو پی ٹی بی ہے پارکسن ٹیکس بورڈ ہے یا ہارورڈ آکسفورڈ کے جو سلیبس کلکولمز ہیں ان کے اندر جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس میں ہمارا کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ ہے ہم بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہمارے سبجیکٹس کے اندر ٹاپکس ہیں جو مزامین ہیں ان کا کسی جگہ پہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہمیں ہمارے شعار ہمارے اقدار کو آیاں کرتے ہیں وہاں پر بہت سے ایسے ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں جو جن کا کوئی مقصد نہیں جن کے حصول کے لیے جن کو پڑھانے کے بعد طلبہ میں نقصان ہی ہوتا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں میں مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے انگلیش لٹریچر ہے ہمارا اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں تک اس کو ایسا لینگویج سیکھنا اس کو ایسا لٹریچر پڑھنا ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پر ایڈ کر دینا جن کے اندر ہمارے جو اپنے ہیروز ہیں ان کو ایک سائیڈ پر کر دیئے جاتا ہے وہ ان ہیروز کے اندر ہمارے نبیل اسلام ہیں صحابہ کرام کی سیرہ ہے لیکن اس کے ساتھ ان کے بعد بھی جو تابعین تبا تابعین آئے ہیں یا جو مسلم سائنٹسٹ آئے ہیں یا اس طرح کے بے شمار آج بھی ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلم ہیں لیکن ان کا کہیں نام نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کو ہمیں سبجیکٹ کے اندر ٹاپکس کے مطابق پڑھانا چاہیے تاکہ ہمیں ہمارے طلبہ کو اپنے مسلم جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں پتا چلے نہ کہ ہم انتھونی یا اس طرح کے جو عشق کے یا ریلیٹڈ یا اس طرح کے اور ایسے جو ٹاپکس ہیں جن جن کا مقصد کوئی نہیں ہے جن کا بجائے نقصان کے فائدہ کوئی نہیں ہے ہمارے سوشل فیبرک کو وہ تحس نیز کر دیتے ہیں اور ہماری جو ہماری جو اقدار ہیں ہماری اخلاقیات ہیں اس کو بڑا برا اثر پڑتا ہے ہمیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو نکال کے ان چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے جو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہوتی ہے نا اس میں نارملی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے یا آپ کے جو کانسل مختلف بنی ہوتی ہیں وہ آپ کا کریکولم بناتی ہیں اور وہ کریکولم جو ہے نا وہ موسٹلی ٹیکنیکل بیسڈ ہوتا ہے ہمیں تو یونیورسٹیز میں نارملی جو کریکولم بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ایڈیوکیشن ہوتے ہیں ہمیں اور اس میں صرف جو ہے جو جتنی بھی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن آپ کے اس میں آپ کو کوئی جو ہے وہ ایسا سبجیکٹ نہیں ملتا جو کہ نارمل آپ کے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سے ہٹ کیوں ٹیک ہے آہ پی ٹی بی کے لیول پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے پھر وہی بات آ جاتی ہے معاشرے والی بات ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بچوں کو انگلیشن پڑھائی جائے اور ان کو اکسپورڈ اور جو ہے نا وہ دوسری چیزیں جو بکس باہر سے آتی ہیں وہ پڑھائی جائیں تو وہ جو بکس باہر سے آئیں گی وہ ان کے معاشرے کی ایک آسی کریں گی ٹھیک ہے تو وہ چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں آپ کا مقصد انگلیش پڑھانا ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں غیر مصوص طور پر اس کے ساتھ آ جاتی ہیں اور وہ آپ کی سوسائیٹی کا چیزیں حصہ بن رہی ہیں تو جس طرح ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کام کرتا ہے کیریکولم منانے کے لیے ہائر ڈگریز کا ہائر ایڈیوکیشن کا اس طرح شاید پی ٹی بھی کام نہیں کرتا یا ویسے ایکسپورٹس بیٹھ کے جو ہے وہ سبجیکس کو ڈزائن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ ایک تو بات یہ ہے بلکل کہ جو ہے نا سکول لیول پہ جانگے بچوں کے ذہن بڑے کچھی ہوتے ہیں اور ان کو جس طرح ہی چیزوں سے بچنا چاہیے تو یہ کام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے یہ تو بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں جیسے آپ نے بھی اس چیز کو سیکنڈ کیا کہ یہ واقعی اس لیول کے کریکلم ہیں ان کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارے ہمیں ہمارے طلب کو خاتر فائدہ ہو اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے جو جو ذرائع ہیں یا اس کے پیچھے جو بجوہات ہیں اس میں سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ہمارے جو اس کریکلم کو ڈیزائن کرنے والے لوگ ہیں ان کی سوچ اتنی ڈیویلپ نہیں ہو سکی یا اس کے علاوہ دوسرے دیکھیں وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پولیسی کا حصہ ہوتی ہے پولیسی کا حصہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ اپنے طور پر وہ ڈیزائن بھی نہیں کر سکتے کرتے ہوں گے لیکن کچھ پارٹ اس میں پولیسی کا بھی ہوتا تو اس میں پولیسی سے مراد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ اپنے اداراتی تحفظات ہوتے ہیں جن کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر رہ کے ایک باؤنڈری ہے جس کے مطابق ان اندر رہتے ہوئے ان کو کام کرنا پڑتا ہے اگر اس باؤنڈری کو کرتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں کر سکتے رائٹ یہ ہے اور ویسے بھی ایز مسلم اور بچوں کے وہ الڈین ہونے کے نصف سے ہمیں خود بھی اس چیز پر چیک رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں اور کیا سیکھنے کی کون سی عمر ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنا خیار رکھنا چاہیے اور اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اکسورڈ کیمریج میں آپ ان کی بکس پڑھا رہے ہیں جو وہاں سے آتی ہیں تو آپ کو چاہیے ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں تاکہ بچوں کو پڑھانے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہے تو میں اس کو کیا پڑھانے لگا ہوں کیونکہ ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہم نے بچوں کو سکولوں کے سپورٹ کیا ہوا نا اکیڈمیز کے سپورٹ کیا ہوا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے ہم تو اپنی ذمہ داری سے بھری ذمہ ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی اب بچے سکول بھیج رہے ہیں اور اکیڈمی بھیجتی ہے اب ان بچوں کے سارے تعلیم کی اور تربیت کی ذمہ داری ان اداروں کے پر کیونکہ ہم فیس پے کرتے ہیں یہ وہ بچوں کا ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں نا ان کی ٹریننگ نہیں نا کرتے ہیں تعلیم کرتے ہیں تربیت نہیں کرتے ہیں تربیت ہونے چاہیے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے جو ایک خاص انسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے جس میں بچے نے خود ہی وہیں سے خود سیکھنا ہے جس سے جس سے زیادہ اچھی گرومنگ ہو سکتی ہے بچے کی اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اپنے اپنی بچوں کی ہم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہوں ان کے اخلاقیات ایسی ہوں ان کے تعلیم سی ان کی تربیت eyesی لیکن کیا ہم نے اس نا اس جو چیزیں ان کے در ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر اپنے اوپر بھی کام کی ہے ان چیزوں کے لیے ہمیں اپنی اخلاقیات کے بارے میں یا آپ جو ہیں اتنا ٹائم時間 کرتے ہیں ان کے لیے بچوں کے ساتھ ٹائم سپریٹ کرتے ہیں ہم یہ تو ڈالنا چاہتا ہے کہ ب Jo اچھا اچھی بات کرنا جانتا ہو اخلاقیات جانتا ہو مینرز اس کو ٹیبل مینرز تک ہم خیال رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بچے کو بچے کے اندر یہ چیزیں ڈالنے کے لیے اس کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے ان کو خود سیکھنا بھی ضروری ہے صحیح ہم خود نہیں اس چیز کو پریکٹس کریں گے تو بچہ باہر سے سارا کچھ نہیں سیکھے آئے گا پھر باہر سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی سیکھے گا وہ جو نہیں سیکھنی چاہیے اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ کر پڑتے ہیں ہم وسیلے اگریسیف ہوتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی سسٹم خراب ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ ہم نے خود کے اوپر مینت نہیں کی ایسے کہتے ہیں ایسی بہت شکریہ سارا آپ کا آپ کا آپ نے کبراہ کیا ہمیں دیا اللہ تعالیٰ کو ضروری ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتے رہے گی محسوس ہے بہت شکریہ محسوس ہے